سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا نے اس ملک کے اندر لوگوں کو جوڑنا سیکھا جوڑتے ہوئے زمین پر کام کرنا سیکھا رینگتے ہوئے ہم نے زمین پر پھیل گئے آج اللہ نے ہمیں اس رینگنے کو خبول کرتے ہوئے آج دوڑنا ہمیں سکھایا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ لوگ آ کر کے جو سیکلر جمعاتیں ہیں اس کو نقصان ہو جائے گا آج اشکار ہو چکا ہے کون سیکلر ہے کون کمیونل ہے ہمیں کہتے تھے کمیونل میں بڑی ذمہ داری سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا نے کبھی کمیونلزم کی سیاست نہیں کی کبھی بھید بھاو کی سیاست نہیں کی کبھی غریب اور امیر کی سیاست نہیں کی کبھی اپنے اور پرائی کی سیاست نہیں کی ہم نے کبھی بھی اس ملک کے باشندوں کے حقوق میں ان کے اوپر ہو رہے ظلم پر اتیا چار پر کھڑے ہو کر کے ان کے ماحول کو بنا کر کے ان کے حقوق کے لئے لڑنے کا ہم نے اس سماج کو درس دیا اور یہی پرچم کو لے کر کے آج پورے ملک کے اندر ہم پھیل گئے ہوئے ہیں ورنہ لوگ تو ہمیں یہی بتانے اور جتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ملک کو سوارنا آسان نہیں ہے ہم نے ملک کو سجانے اور سوارنے کا بیڑا اٹھایا ہے ہم نے کسی کے کندر پر بندوق رکھ کر کے یہ اس طرح کی ڈھونگی سیاست کرنے کا بیڑا نہیں اٹھایا ہے کبھی ہم ہندو کے نام پر کبھی ہم مسلمان کے نام پر سیاست نہیں کھیلتے اور اس ملک کے اندر واقع کوئی حقیقی سیاسی پارٹی ہے جسے سیکلر پارٹی کہا جا سکتا ہے وہ سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آپ انڈیا ہے جس نے پوری ذمہ داری اٹھائی ہے ملک کو جونڈنے کے لئے ملک کے تانہ بانہ جو بکھرا ہوا ہے اس کو باندھنے کے لئے اور اس ملک کو جو ہے نہ ترق کی پذیر ملک بنانے کے لئے کون کہتا ہے کہ ہمارے اس ملک کی اندر وسائل کی کمی ہے کون ہے وہ نادان جو یہ کہتا ہے کہ ہندو بکھر چکے ہیں مسلمان جدہ ہو چکے ہیں سکھ الگ پڑ چکے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں دیکھئے سیاسی پارٹیوں نے اپنے سیاسی مفادات کو اور اپنے تخت و تاؤس کو بچانے کے خاطر یہ سب سازشیں کی ہوئے ہیں دیکھئے چھ سال کے اندر یہ حالات جو بنی ہوئی ہے یہ کون ذمہ دار ہے کیا یہ چھ سال کی سرکار ہیں نہیں یہ چھ سال کی سرکار ہیں تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں لگی ہوئے ہیں بلکہ ماحول بنانے میں جو کردار نبھایا ہے وہی سیکولر پارٹیاں ہیں جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے سیکولر کہا ہے اور ہماری زبردستی سے اونٹوں کو اینٹا ہوں ہمارے دلالوں کو ان کے ذریعے سے ہمارے اونٹوں کو سلپ کیا ہوا ہے ہمارے دلالوں کو ایڈی کرناڑا قدلی ناؤ مہینے کے بعد میں آپ کا گلبرگاہ کھیڑا میں جانا ہے گرام پنچات کو جانا ہے گرام سے جو ویلیجز سے لوگ مائیگرنٹ اپنا کام دندے کے واسے سیٹی پر جانا وہاں سلم ہونا وہاں مائیگرنٹ لیور ہونا یہ سو بند ہونا چاہے آئسہ آئسہ لوکل لول میں ہی رورل ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہونا چاہے یہ ہمارا سورو سے ہی پالیسی ہے اس کے واسے آئندہ جو بھی ہمارا میمبران جی چکے ہیں آپ خاص کر کر ناریگا ناریگا پروجیکٹ میں جو دوپلیکیٹ جو جاپ کار کر کر لوگ کونٹریکٹور لوگ پیسہ کھاتے اس کو آپ لوگ موقع نہیں دینا چاہیے آپ اپنا گرام میں جو راستہ ہونا چاہیے گرونڈ ہونا چاہیے میکزیمم ناریگا فنڈ سے اپنا ویلیجز میں اپنے امپلائیڈ ایوت کو اٹلائیز کر کے سال میں ایک سو دن کمپلسیری جاب دینا جو کانون ہے مینیموم ڈائی سو روپے تین سو روپے دنخواہ دے کر ان کو اپنے کھیڑے میں اپنے ویلیج میں کمپلسیری جاب دینا ہے اس پر بھی آپ لوگ خیال رکھنا چاہیے خاص کر ہمارے وارڈ میں جو جیتا ہوا سترہ بیس لوگ ہیں آپ خاص کر کے اس بار میں بھی توجہ دینا چاہیے ایک پہلی مرتبہ ہماری نارت کرنا ٹکا میں ہم لوگ گرام پنچائت میں بھی الیکشن کانٹیسٹ کر کر ہم لوگ ویلیجس میں بھی ایش ڈی پی آئی کی پہچھان بنانے میں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے کر آج پروگرام کرنے کا ایک موقع دے کر آج سوشل ڈیمکریٹک پارٹی اف انڈیا یہ گیارہ سال کے عرصے میں مسلسل اتنے مشکلوں کے حالت میں تمام دباؤں کے درمیان رہ کر ایک ایسی جدو جہت کر کر ایک آگے بڑھنے والی واحد پارٹی ہے جو آج ملک کے حالت میں دن بہ دن اور روزنا میڈیا میں تمام اسمبلی میں ہوتے ہو اور اپوزیشن پارٹیوں کے اور اختدار میں رہ چکے پارٹیوں کے موں میں ایک ہی پارٹی کا نام ہے ایش ڈی پی آئی ایش ڈی پی آئی کیو بیان کرنا یہ اس طریقے سے ایک ماحول بنا کر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایف انڈیا کو بدنام کرنے کی جو ساجش ہو رہی ہے الحمدللہ ہم لوگ اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگ اپنا کام چھوڑ کرنے ہیں ہمارے پاس یہ پارٹی میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ایک خوم کا ایک درد ایک فکر رکھ کر ہم لوگ کام کرنے کے لیے ایک جمع ہو کر ہیں اس میں آپ لوگ جانتے ہیں جو بھی ہمارے خوم کے ایک اچھے سوچ رکھنے والے اور اچھے صلاحیت رکھنے والے اور ایک دانیشور طبخہ الحمدللہ وہ لوگ اپنے اپنی صلاحیت تھی ایک ایک الگ الگ پارٹیوں میں اپنے ایک ایک ارنیزیشن سے ایسا جو بھی اپنے طریقے سے وہ لوگ انگیج ہو کر تھے جو بچے کچھے لوگ تھے ان کو لے کر یہ خوم کی ایک فکر رکھ کر ملک کو ایک چینجز کی طرف لانے کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایک پلاٹ فارم بن کر الحمدللہ ہم لوگ عوام کی اشیوز کو لے کر آج آپ لوگ آٹی آئی دال کر بھی اگر سے دیکھیں گے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہر دن جو سینٹرل گورنمنٹ رہند ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ رہند ہو یا یہاں کے جو بھی ایشیوز ہیں الحمدللہ روڈ پر اتر کر ایک احتجاج کرنے والی پارٹی بلکر لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جس مقصد کے ساتھ جس امید کے ساتھ آپ کو چن کر آپ کو جتایا گیا ہے آپ اس کو برخرا رکھیں گے اشیاء لہے ایس ڈی پی آئی عوام کا اختیار کا جو اوبجیکٹیو ہے اس کو لے کے چلتی ہے عوام کا اختیار کا مطلب کیا ہے عوام کا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام میں سے اس اختیار کی پوزیشن پر جا کے بیٹھنا دوسرا اس اختیار پر جانے کے بعد واپس عوام کو کام کرنا واپس عوام کو اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا یہ پورے پروسس کو عوام کا اختیار کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لئے الیکشن ایک نمبر آف گیمز ہے انہوں نے اتنے نمبر لائیا کانگریس نے اتنے نمبر لائیا بی جی پی نے اتنے نمبر لائیا جی ڈی ایس نے اتنے نمبر لائیا لیکن سوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا کے لئے یہ جیتنا عوام کے لئے ہے کیونکہ ہم کتنا زیادہ جیتیں گے اتنا زیادہ عوام کے لئے کام کر سکتے ہیں وہ سمجھ کر ہم نمبر آف گیمز کلتے ہیں دوسرے پولٹیکل پارٹیز جب بھی الیکشن آتا ہے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے کینڈیٹ میں ایک وہ کی ذات کا ہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اس کا اس محلے میں اس ایرے میں کیا رسوخ ہے اس کے پاس مسل پاور کتنا ہے یہ سب دیکھ کر اس کو کینڈیٹ بناتے ہیں لیکن سوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا صرف ایک چیز دیکھ کر اس کو امیدوار بناتے ہیں وہ یہ کہ وہ جیتنے کے بعد لوگوں کا کام کرے گا یا نہیں صرف یہی بنیاد پر اس کو کینڈیٹ بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پولٹیکل پارٹیز کے کینڈیٹ جیتنے کے بعد ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا کچھ ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے ان کے پاس چاہے وہ گرام پنچائت کا ممبر ہو چاہے تعلق پنچائت کا ممبر ہو چاہے وہ ایمیلے ہو یا ایم پی بھی ہو کوئی ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کے بعد کیوں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ لوگ جو کینڈیٹ ایلیکشن میں اس لیے جیتتے ہیں وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر جیتتے ہیں اپنی ذات کی بنیاد پر جیتتے ہیں اپنے منی پاور اور مسل پاور کی بنیاد پر جیتتے ہیں اور یہ پورے پانچ سال جیتنے کے بعد وہ جتنا پیسے دالے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو واپس کیسا کریں اور نیکس پانچ سال پھر ایلیکشن لڑنے کے لیے جو اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو منی پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس کو واپس کیس طرح لائے صرف اسی بنیاد پر وہ پورے پانچ سال کم کرتے ہیں لیکن سوشل ڈیمکرٹک پارٹی اف انڈیا جیسے میں نے کہا تھا بنیاد ہمارا یہی ہے کینڈیٹ بنانے کا کہ جیتنے کے بعد وہ کام کریں گے کیا نہیں صرف یہی بنیاد پر ہم کینڈیٹ دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے گرام پانچ چاہے کینڈیٹس کا ہم نے سپورٹ کیا ہے صرف یہی معبدان ان کو رکھ کر ان کو کینڈیٹ سپورٹ کیا ہے چاہہ ہم وہاں پر نہ مسلم دیکھے ہیں نہ دلیت دیکھے ہیں نہ شیڈول ٹرائب دیکھے ہیں نہ کوئی ذات یا پات دیکھے ہیں صرف اس محلے میں یہ جو کینڈیٹ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا یہ سوشل ورک کر چکے ہیں ان کی آمدانی کیسی ہے حلال اور حرام میں ان کو فرق معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کرپشن ان کے پاس کیا ہے یہ جو سوشل ایویلز کو چیک کر کر کے یہ جو پولٹیکل ایویلز جو ہے اس کو چیک کر کے اس کو کینڈیٹ بنا ہے ہم دیکھتے ہیں پولٹیکس سیاست مطلب گندی چیز جس کو کہتے ہیں وہ یہی سے جو شروع ہوتی ہے ہم اسی لیے ہمارا جو کینڈیٹ کو جب اتارتے ہیں ایون اس کی نومیلیشن کے فیز بھی سوشل ڈیمکرٹیک پارٹی آف انڈیا کے طرف سے آتی ہے بنیاد جو کرپشن آتا ہے وہی سے آتا ہے کہ نومیلیشن کی فیز سے لے کر پورا الیکشن کا خرچہ کینڈیٹ اپنی جیب سے بھڑتا اب وہ اپنے لاکھوں روپے دال کر عوام کے لیے کام کرنا بلکہ بولے تو سب سے بڑا ہے اس کے لیے ایک جنگ ہوتا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جو بنیاد ہوتی ہے کینڈیٹ کو صرف اس کو لڑنے کے لیے چھوڑتے ہیں اس کے پورے ریسورسز ہوندے ہیں ہم اس لی پی اپنے طرف سے پورا پروائیڈ کرتی ہیں نومیلیشن کا خرچہ سے لے کر پورا الیکشن کا خرچہ سوشل ڈیمکرٹیک پارٹی آف انڈیا کا جو ٹیم ہے وہاں پر جو گرام پنچات کی جو ٹیم ہے وہاں کی جو ڈسٹرک کی ٹیم ہے سب اپنے طرف سے اس کو پورا مہیا کرا کر صرف اس کا ایک ہی کام رہتا ہے جیتنے کے بعد عوام کے لیے کام کرنا وہ صرف شرط رکھ کر اس کو وہاں پر چھوڑتے ہیں تو اس لیے ہمارے جب بھی جہاں پر ہم جو بھی گرام پنچات میں جو بھی تعلق پنچات میں جو بھی کورپریشن ہم جہاں پر جیتے ہیں وہاں پر بیسٹ وہاں پر کام کرنے کے وجہ سے کہہ لے اور ہمارے نمبر ہم دیکھتے ہیں ہم ہماری جب ایس ڈی پی کے جب بیکگرون ہسٹری جب چک کرتے ہیں دوہزار دس میں سب سے پہلے ہم گرام پنچات جب لڑے تھے صرف تھٹی نائن سیٹ جیتے تھے اس کے بعد جب دوہزار پندرہ میں جب گرام پنچات الیکشن آئے تھے اس کے بعد ہم تھٹی نائن سے سوئنٹی تری سیٹ جیتے اب دوہزار بیس میں سوئنٹی تری سے جا کر ٹوہنڈرڈ اینٹ پنچات جیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تین سو پرسنٹ ہمارے جو سیٹ سے اس کو بڑھانے میں کامیاب رہے صرف اور صرف اس کا مقصد یہ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے لئے کام کرنے میں کامیاب رہے لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں لوگ ہمارے مقصد کو جان رہے ہیں اور جیتنے کے بعد ہمارے جو کینڈیٹ ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے امیدوں پر کھہرے اتر رہے ہیں کہ اگر کریٹیریہ یہ ہے کہ عیادت کسی پارٹی کی کسی مذہب کے ہاتھوں میں ہے مذہب کے آدمی کے پاس ہے تو وہ اسی مذہب ہی ہے اگر یہ کریٹی جائے تو پھر اس ملک میں آپ بتائیے آزادی کے بعد سے اب تک وہ جو سیکولرزم کے خود کو مسیحہ کہتے ہیں جو سوشلزم اور جبھوریت کے مسیحہ کہتے ہیں وہ کاغلیس پارٹی جس کو آپ اپنا مسیحہ سمجھنے تھے اس ملک کے مسلمان اس ملک کے دلک اس ملک کے پسبادہ اس ملک کے قبائلی جنہوں نے اس کو اپنا سر کا تاج بنایا تھا ایک بھی مسلمان سکھ عیسائی دلک کبھی کیا کاغلیس پارٹی کا صدر ہوا ہے پچھتر سال میں بتائیے اس کے برقس انیس سو چھالیس میں جب ملک آزاد ہو رہا تھا اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ملک کو اب آزاد ہو جانا ہے اگلے سال تک اس وقت مولانا عبون کلاب آزاد آخری صدر تھے اس وقت کاغلیس کے گردن پکڑ کے مولانا آزاد کو مہتمہ گادی نے کاغلیس کی صدارت سے اتار کے پھیک دیا تھا اور اس کے پاس سے آج تک کوئی مسلمان کاغلیس کا صدر نہیں ہوا تو کیا کاغلیس ہندووں کی پارٹی نہیں ہے کمیونیس پارٹیاں وہ اپنے کمیونیزم پہ سیکولارزم پہ سوشلزم پہ ناز کرتی ہے سبتر ساری بزرگ سیکریٹی جنرل سب سے بڑا عوضہ ہے کمیونیس پارٹیوں میں کسی لئے پارٹی میں آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ وہ بن گیا ہو اس کا صدر سباجوادی پارٹی بلائے سکھ یادہ و آزاد خانے مل کے بڑائی تھی اتار پردیش میں خون شامل ہے آزاد خان کا سباجوادی پارٹی کو قائم کرنے میں پارٹی کی صدارت بدلنے کا نام نمبر آیا تو نولائم سنگھ یادہ کو اپنا بیٹا دکھائی دیا اور آج وہ قرباریاں دینے والا شخص اسی پارٹی میں رہتے ہوئے دس مہینے سے جیل میں ایڑیاں رگر رہا ہے اور اکھلیس یادہو کو توفیق یہ کسی نہیں ہوتا ہے کیا وہ ہندووں کی پارٹی نہیں ہے کیا بہجر سباج پارٹی میں کوئی عارف محمد خائد ویدر پارٹی میں رہے کیوں نہیں بن گئے صدر یہ دیوے گوڑا جی یہاں بوجود ہے صدارت بدل لے کر نمبر آتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں چینج کی ضرورت بیٹا دکھائی دیتا ہے کیا مسلمانوں نے کرناتک کے جی ڈی ایس کو کبھی ووٹ دیے کہ اقتدار ارے مسلمان ہی تھے جن کی وجہ سے دیوے گوڑا اس بلک پہ چیف ویسٹر سے وزیر آزم تک کا سمر دے کر پائے ہمارے بنیاد پر ہمارے کندوں میں کڑے ہو کے اقتدار حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد تم کو پیٹے دکھائی دیتا ہے تو مجھے نام بتائیے ساٹھ ستر پولیٹیکل پارٹی مین اسٹیم کی پولیٹیکل پارٹی ملک میں ہن شمال سے لے کے جنوب تک ایک پارٹی کا نام بتائیے جس میں قابل تریم مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہونے کے باوجود ان پارٹیوں کے اقتدار اعلیٰ تک کسی غیر ہندو کی ایک ہوٹی تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہندووں کی پارٹی کیوں نہیں کہا اگر یہ کرائٹیریہ ہے کہ فیضی اگر اسٹی پی آئی کا سنر ہے تو اس پہ انگلی اٹھائی گیا آپ کے مسلمانوں کی پارٹی ہے اگر یہ کرائٹیریہ ہے تو اس ملک کی تمام ہی پولیٹیکل پارٹی ہندووں کی پارٹی ہے پھر کوئی نہیں سیکولر پارٹی نہیں دھکوصلہ بنا دیا گیا سیکولرزم کو جھوٹ بولا سیکولرزم کے ڈام پر اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں یہ دو سو پچھنٹر ہمارے گرام بنچاہت کے وارڈ بیمران کے جیتنے والوں کے جو داداد ہیں اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں آج کوئی سیکولر پارٹی موجود ہے تو سٹیفرز ڈی پی آئی ہے دوسری کسی پارٹی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق کا ہے اور میں شبود کے ساتھ کہہ رہا ہوں جواب دی گئے ورنہ کہ وہ ان کا سیکولرزم کا ٹائٹی کیا کیا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹنگ دیتے ہیں ہم نے کہا بھارتی ردہ پارٹی تو ہندوؤں کی ہے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی پارٹی ہے کھل کے بولنے لگے ہیں وہ کہہ ہندوؤں کی پارٹی ہے باقی چھپکے بولتے ہیں ورنہ یہ کہ انٹینی نے دوہزار پدرہ میں اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ مسلماروں کا بہت زیادہ نام لینے کی وجہ سے کاغرز ہار گئی ہم کو ہندو طوا کو پرپورٹ کرنا پڑے گا پانچ اگس دوہزار انیس کو شلالیاز کرنے گیا اس بلک کا وزیر آزم غیر قانونی طریقے سے آجود دیا رام مندر کا شلالیاز اس دن کر رہا تھا اس دن کاغرز کہہ رہی تھی دلی میں کڑے وہ کہ کہ رام مندر کے راستہ تو ہم نے صاف کیا ہے ہم کو بلایا نہیں ہم کو دعوت آبا نہیں دیا یہ کاغرز بول لائی تھی تو یہ جو سیکولرزم کا کری چہرہ ہے اسے بے نقاب کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو انگلیاں ہماری طرف ان کی اٹھتی ہیں جن کے پیروں کے نیچے سے زریب بھی سکت رہی ہے آج پی اے فائی کو نشانہ کیا جا رہا ہے ہمارے لیڈرز ان کے گھروں پر ایڈی کے چھاپے پڑھ رہے ہمارے نوجوان جو خدمت میں کوئی امتیاد نہیں برکتے اسی کھل برب� میں بی جے بی کا وارڈ کاؤنسلر بر جائے اور اس کے ماباپ اس کا انگتیم سلسکار کرنے سے انکار کر دے تو اس ٹٹی پی کا کیڈر جاتا ہے اور اس کا انگتیم سلسکار کرتا ہے وہ پولیس کو آج ہمارے اوپر ازاب لگاتی ہے اس پولیس کاou سر بر جائے تو ہمارا کیڈر جاتا ہے اور اس کا انگتیم سلسکار کرتا ہے اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ٹیرریز تھے ستنہ لڑکے ہمارے این اے سے کے انزام میں بے قصور جیلو میں پڑے چھاپوں کی بات میں نے ایڈی چھاپے روز آرہا ٹیلی ویزن چل آتا ہے سو کروڑوں پہ آئے گئے ڈیڑھ سو کروڑ آگئے ایڈی نے چھاپے بار دیئے تیرر فنڈنگ ہو رہی ہے ترکی کے ٹیرسٹ آرگنیزیشن سے جڑ گئے آئے سے آئے سے جڑے میں القاعدہ سے جڑے میں درم پریورتن کروا رہے ہیں ہتھیاروں کی ٹرینڈنگ دے رہے ہیں کتنے انزام ہیں مگر سی بی آئی سے لے کے این اے تک اور این اے لور سی آئی ڈی سے لے کے پولیس تک اور سب سے لے کے امیت شاہ تک کسی ایک بائی کے لال پہ چرات نہیں ہوئی ایک انزام ثابت کر سکتے مگر مجھے ان سے شکایت نہیں ہے ان کو تو ہم سے خوف زدہ ہو نہیں ہے مجھے شکایت ان لوگوں سے ہے کہ جو جانتے ہیں کہ جو املی اٹھی ہے پی ایف آئی کی طرف یہ املی اٹھانے والا جھوٹا ہے وہ جو جانتے ہیں کہ جو زباد کھلی ہے پی ایف آئی کے خلاف یہ جھوٹے کی زباد ہے سب جانتے ہیں پورا ملک جانتا ہے کرمینل سڑک کے ہڈے ملک کے امکرابرے بیٹے ہیں اور ہڈا جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا انگلی اٹھائے گا تو جھوٹی ہوگی اور جب یہ جھوٹے پی ایف آئی کی طرف اور اسٹی پی آئی کی طرف یہ جھوٹے انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ میں سے بہت سے سچے بھی ان جھوٹوں کی بات کو سچا با لیتے ہیں تب تکلیف ہوتی ہے ہم نے قدم اٹھائے ہیں نادانستگی میں نہیں اٹھائے ہیں اقتدار کی حوص میں نہیں اٹھائے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے کہ ملک کو ضرورت ہے ایک ایسے گروپ کی ایک ایسے تبقے کی ایک ایسی جماعت کی ایک ایسی پارٹی کی جو ملک کو ایک حقیقی اور سچی آزادی کے ساتھ ہم کنار کر کے اہل وطن کے درمیان محبت اور خوبت کا ایک رشتہ قائم کر کے مواقع کی مساوی تقسیم کر سکے اس کی ایک ضرورت ہے جس کا تجزیہ کیا ہے ایویلمنٹ کیا ہے اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ہمیں کون کون سے قربانیا اس کے لیے دینی ہوں گی ہم جاڑتے ہیں لیکن خون دل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کو سجانی کی قصد اس لیے ہمارے ستنہ نوجوان اب تک ایس بی پی آئی کے جیالوں کو سلام کرتا ہوں ایک نگوڑ کر ہمارا پاڑی سے باقی ہے یہ مقصدیت کا تیقن ہے یہ کامیابی کا یقین ہے اور اپنے آپ کو حق میں ہونے کا یقین ہے کہ اتنی تمام پریشانیوں کے باوجود ہمارا کیڈر کے بائے استقلال میں ایک بار تدلزل پیدا نہیں ہوتا سوچ کے دیکھیں تین بار آر ایس ایس میں پابندی لگی ہے جرت نہیں ہوئی آر ایس ایس والوں کی اس پابندی کے دوران کے سڑک پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے دیکھ لی تھے انیس سو اٹالیس سے لے کے انیس سو چھہتر تک تین بار پابندی لگی اپنے اپنے پلوں میں جا کے بند ہو گئے تھے یہ خاکی نیکرداری لیکن پی ایف آئی کا جیالہ تباہ رضا بات کے باوجود سیرا سپر ہو کے آج ہی سڑک میں بوجود ہے دھٹا ہوں یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کو اس ڈیریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں جس ڈیریکشن میں لے جانے کے لیے ہمارے اسلاز نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علاوہ نے ہمارے داری شروعوں نے اس ملک میں فاسی کے پندے چونکے ملک کو آزاد کرایا تھا جس غرص سے آزاد کرایا تھا ابھی وہ غرص پوری نہیں ہوئی ہے اور اس غرص کو پورا کرنے کے لیے ایس ٹی پی آئی بیدان ہوئے یہ داگ داگ جالا یہ شب گزیدہ سہر یہ داگ داگ جالا یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تھا تو اگر یہ وہ سہر نہیں ہے یہ وہ صبح آزادی نہیں ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا تو اس صبح آزادی پیدا کرنے کا پورا تیقن ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ وہ سورج ایس ٹی پی آئی کے نوجلات نکالیں گے جس کی توقع ہمارے بزرگوں نے کی تھی اور آج پورا بلک ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نمائندگی نہیں دی آپ نمائندگی دیجئے تو کہتے ہیں ویڈی بیلیٹی کرائیٹیریا ہے ٹکٹ دینے کا کہ آپ جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس پنچائت میں تو یہ صاحب جیت نہیں سکتے یہ پارٹی جیت نہیں سکتی اس لیے ان کو ٹکٹ دیجئے تمام جگہوں پر یہ ہوتا ہے تو ٹھو نہیں دیتے آپ اس لیے کہ ویڈی بیلیٹی نہیں ہے تو ویڈی بیلیٹی کرائیٹیریا ہے تو ویڈی بیلیٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے سوچئے جو لوگ خود کو اس ملک میں مین اسپریم کی پولٹیکل پارٹی کہتے ہیں رولین پولٹیکل پارٹی کہتے ہیں ان کے ہاں ویڈی بیلیٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے کرائیٹیریا یہ ہے کہ علاقے میں کتنا بڑا ہنڈا کتنا بڑا مافیا ہے وہ ویڈی بیلیٹی کا کیا ہے ویڈی بیلیٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے کتنا بڑا نچنیا ہے ملک کا یہ کتنا اچھا ناک سکتا ہے ایکٹنگ کر سکتا ہے ویڈی بیلیٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے کتنا بڑا گویا ہے یہ ملک کا وینیویٹی کا جرائیٹیریا کیا ہے کتنا بڑا کھلاڑی ہے یہ بلک اگر سیاست کا میعار اس بلک میں اس حد تک گر چکا ہو کہ غنڈے موالی بدباش ناچنے گارے والے کھیلنے گودنے والے لوگ اس بلک کے اہوان مقدس بیدا کر بیٹھ گئے ہو تو اس بلک کا مستقبل محفوظ نہیں ہے آٹھ سو بیمران پارلیمنٹ ہے ملک میں لوگ سبھا اور راجی سبھا کے بلا کے آپ کبھی جا کے پڑھ کے دیکھئے ان کا پروفائل وہ آٹھ سو لوگ جو اس ملک کا مستقبل کہہ کرتے ہیں جو اس ملک کے سیاہ سپید کے مالک ہیں ان آٹھ سو لوگوں کا سیاسی بیکڈراؤن ان کا پروٹیکل بیکڈراؤن کیا ہے ذرا پڑھ کے دیکھئے ڈیڑھ سو سے زیادہ انہیں پالیٹیچن نہیں ہے ساڑھے پاس سو چھے سو لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ہنڈوں کی ہے ڈاچنے گانے والوں کی ہے یہ مزا ہے اس بلک کی سیاست کا اور یہ وجہ ہے کہ اس کی کیا ہی تکڑا ہوگا جو کوئی بیٹھا ہے یا یہاں پر جو کوئی یہاں موجود ہے وہ کافی منتوں کے ساتھ اور آگے آنے والی ہماری جنریشنز کو اچھے انداز میں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہو رہی نائنصافیوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں اس لئے ہم تمام یہاں پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں یہاں پر اسٹیج صرف اس لئے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم بڑے ہیں یا ہم چھوٹے ہیں بلکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی اورگنایزیشن کے تہت ان کو لے کر کے آگے چلنا ہے نہ کہ ہمیں اپنے ڈسپلینز بنا رہے ہیں اور نہ کہ ہمیں اپنے رولز کو بنانے ہیں بلکہ ایک کسی انجن کے ساتھ ہمیں یہاں پر چلنا ہے اور سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں ہماری جو یہاں پہ لیڈیز بیٹھی بھی ہیں خواتین بیٹھی بھی ہیں جب کہیں اس ارگنایزیشن سے ریلیٹیڈ ہمارے بچوں کو یا ہمارے جنس لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بلائی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ٹریننگ میں کچھ غلط سکھایا جا رہا ہے یا اس ٹریننگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ الگ طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے نہیں بلکہ ہمارے حقوق کے لیے ہمارے جو بیچ میں نائتفاقیاں پارٹیوں سے ریلیٹیڈ یا ہمارے بچوں کے کہیں پہ حقوق اور ان کے ایمپلائیمنٹ چھین لیے جا رہے ہیں ان سے آگے کس طرح سے فائٹ کرنا چاہیے اور آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بھنکور شانتنگر وہاں پر پانچ سیٹ سے sdpi آئی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شانتنگر بھنکور میں سب سے پہلے یہ sdpi کے الیکشنز دوئے ہیں جو میری نالجز میں ہیں so i'm very happy کہ sdpi جو شہباد میں تھی اب گرام پنچائت میں ہمارے بھنکور میں بھی موجود ہے اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے sdpi ایک ایسا اچھا پلائٹ فرم ہے جہاں پہ پیسوں کی باتچیت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے لوگوں کو اکس آیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی اسی امید سے ہمارے پاس میمبرانز کو لائے ہیں انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گی تادہ جو 225 سمتنگ اب بھی بتائے گا exact figure نہیں پتا ہے تو اس سے آگے ہمارے سیٹس اور جیتیں گی بلکہ ہمیں یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھنا ہے پریسیڈنٹ sdtu عبدالرحیم پتل ساہب اکرام حسن ساہب جو state leader انہوں نے بھی اس مومنٹ کو آگے بڑھاتے بھی اس ایکٹیویزم پولٹکس کو کیسے ہم آگے بڑھانا ہے کیسے اس کو چلانا ہے یہ ہم کو بتانا ہے گلبرگے میں سکان آئے بلکر بول دیئے تو پہلے ہی بار میں بولتے ہی انہوں بھی آ جائے ہیں انہوں بھی امیر دل کی گھائیرینوں سے شکریہ دا کرتا ہوں نورٹ کرنا ٹک کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے رفیق لشکر صاحب ہبلی سے آتے ہیں اور ڈاکٹر سوہیل صاحب جو رائچور سے ہیں اور یادگیر سے خالد صاحب عزاق صاحب انہوں نے بھی اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے تینوں نے بھی اپنا ٹائم گلبرگا کے لئے دیا ہے تمام تینوں لگوں کا شکریہ دا کریں خاص اس گلبرگا میں ہمارے ایکٹیویٹیز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے اپنا ہر ٹائم ہمارے بیچ میں دیتے ہوئے ہمارے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ڈسٹک پریزیڈنٹ شیخ حیجہ صاحب کا بھی اسی کے ساتھ نوی اپ کے ہمارے بہن جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اومین انڈیا مومنٹ کے لیڈر ان کا بھی دل کے گہرائی سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر میں نام کم جانتا ہوں جو بھنکور کے میرے جو ذمہ دار آج یہاں پر بیٹھے ہیں جب ہم کیمپیننگ کو جب گئے تھے اس وارڈ میں وہ ایرے میں پانچ جگہ جو کنٹسٹ کرے تھے تو سب سے پہلے برخے میں آگے آ کر پانچوں وارڈ میں کیمپیننگ کر کر کسی بھی حال میں ہم جتانا ہے بلگر ایک عظم لے کر جو انہوں شروع ہوئے تھے دس دن مسلسل ہمارے کیمپیننگ میں ہمارا ساتھ دیئے ہے وہ آج ہمارے بیٹھ میں ہے بہت آج کے اگر بہت امیر دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرنا ہے تو ان کا کہنا ہے مجھے بولنے کی عادت بھی نہیں ہے نہ تو تقریب ہی کرنے آتا لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کر اتنا سب بولنے سکھا ہوں اور آپ جو ذمہ دار ہمارے مہمان جو آئے ہیں ان کا اور اسڈی پی کے کیڈرز اور ہمارے پردہ نشید ماں اور بہنوں اور خاص کر میڈیا والے آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کہتا ہوں لاسٹ میں ایک شیر مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ شیر کیوں بناتا مجھے نہیں معلوم لیکن آج اس کی ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ہزی پیار